احمد نے بیتے کل شام راجوری کے سامنے علاقہ میں عوام سے ملاقات کی جانے کے مقصد سے منعقید کیا گئے پروگرام کی خیادت کی اس پروگرام میں مقامی لوگوں نے احمد کا استقبال کیا وساتی سات اس علاقہ کے درپیش مسائل کے بارے میں انہیں آگاہ کیا لوگوں سے ملاقات کی جاتے وقت احمد نے کہا کہ وہ سامنے علاقہ کے لوگوں کی پریشانیوں کے بارے میں باقی بھی واقف ہیں کیونکہ سٹوڈنٹ لیڈرشپ کے وقت بھی انہوں نے اپنا وقت اس علاقہ میں بیدایا ان کی طرف سے مقامی لوگوں کو یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ علاقہ کے مسائل کو حل کی جانے کے مقصد سے ٹھوس پیش رفت ہوگی انہوں نے اس علاقہ کی عوام سے یہ اپیل بھی کی کہ سبھی لوگ بغیر محضب و ملت و بغیر پارٹی پولٹیکس ایک ہی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر علاقہ کے مسائل کو حل کی جانے کے مقصد سے ایک مشترکہ پر شرف تیار کریں اور اسی کے مطابق آگے کام کیا جائے گا مجھے کھل کے بورٹ دیا اور سامنی میرا سیاست کی شروعات میں نے سامنی سے سٹارٹ کی تھی جب میں سٹوڈنٹ لیڈر تھا آئی سے پندرہ سال پہلے دو ہزار ساتھ گئی تو میں یہاں آیا تھا تب سے سامنی کے ساتھ میرا ایک بڑا دل کا رشتہ ہے بڑا پیار کا رشتہ ہے اور آج لوگوں نے بہت پیار دیا مجھے ریسیب کرنے کے لیے لوگ بلوگنا پہنچ گئے اور کافلے کی شکل میں ہم یہاں پہنچیں ہر ذات ہر مذہب ہر بلادری کا آدمی ایک جو کر انہوں نے مجھے ریسیب کرنے کے لیے میں نے جل سے جو کرنے کے لیے کہ آنسو آگے جب پائے مجھے ہاتھوں میں پھول لیے مجھ پہ پھول برساویے تھے اور میں دل میں یہ دعا کر رہا تھا اے اللہ مجھے کبھی تکبر میرے اندر مت لانا مجھے مجھ میں گمراہی مت لانا میرے اندر اتنی طاقت دینا کہ میں ان لوگوں کی خدمت کر سکوں اور آج کا مقصد یہی تھا کہ میں لوگوں کی دل سے شکریہ ادا کروں لوگوں نے یہاں بہت ساری ڈیمانڈز رکھی ہیں کیونکہ سامنے انہیں بہت پیار دیا یہاں کے ہندو یہاں کے مسلمان یہاں کے سکھ یہاں کے عیسائی مطلب اس میں ہر ذات چاہے گجر بلادری تھی بکڑوال بلادری تھی پہاڑی بلادری تھی ہر ذات ہر مذہب کے آدمی نے کھل کر میرا سمرتن کیا میں نے آج ان سے حوان کیا ہے کہ آپ ایک پریٹ فارم پہ آ جاؤ کسی بھی پارٹی سے ہو کسی بھی ذات بلادری سے ہو ہم نے سب کا کام کرنا ہے اور آج جس طریقے کا پیار صبح دس بجے ہم نے یہ کاریگرم سٹارٹ کیا تھا اور ابھی پانچ بج گئے ہیں انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا اور پن ڈراف سائلنس بیٹھے رہے صرف مجھے سننے کے لیے اپنے بیٹے کو سننے کے لیے میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ لوگوں کا کام بھی ہوگا اور جو انہوں نے مسائل میرے سامنے رکھے ہیں چاہے رور کریکٹیوٹی کا ہے چاہے پیلے گراؤنڈ کا ہے چاہے وہ کسان ندی کے لیے وہ جو وہاں سرٹیفیکیٹ کی بات انہوں نے کی ہم یہاں کیمپ بل ارگنائز کریں گے آج میرا مقصد صرف ان کا دل سے شکریہ ادا کرنے کا تھا کہ آپ نے دل سے مجھے وور دیا اس کے لیے میں دل سے قرضدار ہوں اور میں آپ کا شکر گزار ہوں میرے ساتھ میری پورے ٹیم میری قیادت میرے ساتھ میری جو ٹیم الیکشن میں تھی اور یہاں سارے لوگ میرے ساتھ یہاں آئے میں ان کا بھی دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے یہاں حسنہ بڑھایا اور آگے جب ہم نیکس ٹائم یہاں آئیں گے تو میں پورے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پورے آفیسرز کے ساتھ یہاں ٹور کروں گا کیمپ کروں گا اور لوگوں کے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں دینکیو